بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس تائش چون برو سموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشیوز کے حوالے سے جو معاملہ ہے موجودہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اتر من اللہ صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نون لیگ نے اور نون لیگ سے جڑے لوگوں نے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے خلاف ایک سازش تیار کر لی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی ہے الزام ایسا آئیت کیا ہے جس کی میں مضمت بھی کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا اور کیا یہ جو معاملہ ہے یہ چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کا پچھلے کئی دنوں سے جو مختلف فیصلے ہیں وہ صحافیوں کے حوالے سے فیصلے ہو سکتے ہیں مختلف جو فیصلے ہیں جب وہ نظر آتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف ہیں تو موجودہ حکومت اور نون لیگ اور مریم نوازکیوں کے پیچھے بیٹھ کر سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں انہوں نے یہ الزامات اور سازشیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں اور بقاعدہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ سازش ٹھیک ہے تو چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس جانا چاہیے معاملات یہاں تک چلے گا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہے اور پھر سازش کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے دوسری طرف بنی گالہ میں جو ایک جاسوس پگڑا گیا جس کو اس مقصد کے لیے جاسوسی پر لگایا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے کمرے میں یا عمران خان کے گھر میں وہ جاسوسی کے آلات نصب کرے گا اور وہ رنگے ہاتھوں پگڑا گیا اور اس کو پگڑے جانے کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر بعد میں اسلامت پولیس کے حوالے کر دیا گیا عمران خان نے اپنی ذات کیا تک ان کو معاف کر دیا اور باقی اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا میڈیا نے اس کے ساتھ اس سے سوالات پوچھے ساری چیزیں سامنے آئیں اور اس کے بعد پھر یہ اور پولیس افسران کی موجودگی میں اس نے اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا ایک بنی گالہ میں اور وہاں سے وہ چلا گیا اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد پھر اسلام آباد پولیس نے اب وہ یہ جو جب چیف جسٹس تھے ساکم نصار صاحب اور انہوں نے جب شراب کی بوٹل پگڑی تھی سندھ کے جو آج کل ہمارے بڑے جو میمن ہیں جو رہنما بنے ہوئے ہیں اور اسے امپورٹڈ حکومت کے سرغنہ جزن کو سمجھا جاتا ہے جب ان کے کمرے سے جو ہسپیٹلمنٹ کو کمرہ دیا گیا تھا تو وہاں سے شراب ملتی ہے شراب کی بوٹلز ملتی ہیں اور ساکم نصار صاحب اس کو بھیجواتے ہیں لیبارٹری اور وہ شہد بن جاتا ہے تو جب چیف جسٹس انصاف نہیں کر سکتا یا شراب کو شراب ثابت نہیں کر سکتا تو پھر یہاں پر پولیس تو پھر پولیس ہے پولیس نے کیس کا روخی تبدیل کر دیا وہ جو جاسوس کا معاملہ تھا وہ کئی اور لے گئے پولیس کی طرف سے اسلامبت پولیس کی طرف سے جو بیان دیا گیا انہوں نے کہا اسلامبت پولیس کے اے ایر وائی کے رپورٹر نے ایک شخص کو پولیس کے حوالے کیا جو ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا وہ ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ وہ بلکل ٹھیک بات کر رہا تھا جس وجہ سے شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی اے ایر وائی کے رپورٹر نے بھی اس شخص کے بارے میں پولیس کو کوئی شواہد یا تفصیل فرام نہیں کی پولیس کے مطابقی شخص کو کل سے بنی گالہ اس میں گرفتہ رکھا گیا تھا مذکورہ نوجوان کی جسمانی اور دماغی حالت جانچنے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا اسلامبت پولیس نے مزید کہا کہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے جلد اصل حقائق سے اگاہ کیا جائے گا پولیس کے جانب سے اس بیان نے معاملے کو ایک الگ روح دے دیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امران خان اس نوجوان کو معاف کیا تھا اور اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں کی جائے گی اسلامبت پولیس کے بیان پر جو اے ایر وائی کے رپورٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اور باقی بھی جو وہاں پر رپورٹرز تھے جو بیٹ رپورٹرز تھے وہ کیونکہ سب کی موجودگی میں اور سب نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں وہ اپنی سریٹمنٹ دے رہا ہے تو سب نے جب اپنا اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ اے ایر وائی کا جو پولیس نام لے رہی ہے ہوا یہ تھا کہ جب اس نے اپنا بیان دے دیا پولیس والوں کی موجودگی میں بیان دے دیا تو امران خان نے کہا میڈیا والوں سے کہ آپ اس کو لے جائیں اور آپ اس کو باہر جا کے چھوڑ دیجئے گا جو بنی گالا چوک ہے بنی گالا چوک پر جب مختلف جو رپورٹرز تھے وہ اس کو لے کر گئے تو انہوں نے بقاعدہ پولیس کے حوالے کیا اب نام صرف اے ایر وائی کا انہوں نے اٹھا لیا اس وجہ سے کہ یہ عوام کو اور یہ آگے جو کیس اپنا بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایر وائی اور امران خان نے ملی بگت سے یہ ایک تماشا بنایا ہے کوئی جاسوس نہیں تھا اور کوئی معاملہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کون کس نے بھیجا کون اس کو وہ جو ڈیوائیس دے کے بھیج رہا ہے کون امران خان کی جاسوسی کروانا چاہتا ہے وہ اس معاملے میں نہیں بلکہ وہ اے ایر وائی کا نام لے کے اس معاملے کو انہوں نے اٹھا لیا اور اس معاملے کو ایک الگ شکل دے دی اس پر اسلامباد پولیس اے ایر وائی کا نام لے کے اس معاملے کو پروپیگنڈا کر رہی ہے جبکہ حوالگی کے وقت نائنٹی ٹو نیوز سما نیوز ایکسپریس نیوز دنیا اور ٹونٹی فور نیوز کے رپورٹر بھی موجود تھے اس شخص کی ذہنی حالت اور بول سکنے کا اندازہ اس ویڈیو سے لگایا جا سکتا ہے لیکن اب ان کی طرف سے یہ جو سارے معاملات ہیں وہ سامنے ہیں جس ملک میں حاضر سرویس چیف جسٹس شراب کو شراب ثابت نہیں کر سکتا وہاں کی پولیس اس کے دعوے سنو ان کو صرف شیلنگ کرنا آتی ہے اور لوگوں پر تشدد کرنا آتا ہے اس کے علاوہ اس پولیس کا اور کوئی کردار نہیں ہے اور یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے دو پروسیکیوٹرز کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کا جو کیس تھا اس میں ان دونوں نے حوالہ دیا تھا اور بیان دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ سیاسی ہے اور ان کے بیان کی ان کے بیان کی روشنی میں عدالت نے کیس ختم کر دیا اب یہ جو دو پروسیکیوٹر تھے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر آمیر سلطان گورایا اور فاخرہ آمیر سلطان اب یہ دو وہ لوگ ہیں اگر تو کیس جھوٹا تھا تو اگر سرکاری وکیل عدالت میں جا کے کہتا ہے سرکاری وکیل کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہے سچ ہے بس اس نے ہر حال میں ملزم کی مخالفت کرنی ہے نہیں یہ کام نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام ہوتا ہے سچ کی بات کرنا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس تھا وہ سیاسی تھا تو ایسی کونسی قیامت آگئی تھی کہ آپ نے بغیر انکوائری کروائے بغیر آپ نے ان کو سنے بغیر آپ نے ڈریکٹ عوضے سے ہٹا دیا اور یہ ایڈووکیٹ جنرل جو اسلام آباد آئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ انہی کے وکلہ برادری سے ہیں آمیر سلطان گرائیہ اور فاخر آمیر سلطان اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی اے قیادت کے پارلیمنٹ حملہ کے جو کیس اس میں بریت کی حمایت کی تھی اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا اب جب ان کو ہٹا دیا گیا تو انہوں نے اپنی درخواستیں فائل کی اسلام آباد آئے کوٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی پچیس مئی کو درخواست جو دائر کی گئی ہے اس درخواست کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخواست گزار ہیں آمیر سلطان میاں آمیر سلطان گرائیہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان یہ درخواست ہے ریٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور یہ فائل کب ہوئی ہے جی پچیس چھے کوئی ہے ہفتے کے دن میں ہائی کوٹ میں لہور ہائی کوٹ میں پریکٹس کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کوٹ بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں بھی ہمارا چیمبر ہے اور لہور میں بھی تو ہم یہ ہفتے والے دن جتنے بھی ہمارے اگلے ہفتے ارجنٹ کیسز لگنے ہوتے ہیں وہ ہم پورا ہفتہ تیار کرتے ہیں اور ہفتے والے دن جا کے کیس اپنے لگواتے ہیں ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے صرف عدالتی کام کی جو وہاں پر ایڈمنسٹریٹیو کام ہے ہائی کوٹ میں وہ ہفتے والے دن ہوتا ہے کیس دائر ہوتے ہیں کیس فکس ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں ہفتے کے دن یہ نہیں ہوتا کون سے افسران تھے یہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کا جو سٹاف تھا وہ ہفتہ کے دن چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ چیف جسٹس اتر من اللہ کا آفس شدید الزامات کی زد میں کیوں الزامات کی زد میں ہے کہ ہفتے والے دن کیس لگایا ہے اس پروسیکیوٹر کا جس نے عمران خان کی حق میں بیان دیا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کا آفس شدید الزامات کی زد میں ہے یہ ایک سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں چند دن پہلے وزارت داخلہ نے مسکنڈکٹ کے الزام میں یہ کوئی مسکنڈکٹ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کے خلاف سیاسی کیس ہے تو یہ مسکنڈکٹ ہو جائے گا مسکنڈکٹ کی ڈیفنیشن ہی سرویس لاس اٹھا کے دیکھ لیں اس کا سلینا دینے ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ چند دن پہلے وزارت داخلہ نے مسکنڈکٹ کے الزام پر ایٹی سی کے پروسیکیوٹرز کو برطرف کیا تھا تو ان پروسیکیوٹرز نے اپنی برطرفی کو اسلامہ آئی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے پیٹیشن دائر کی دائرگی برانچ نے پیٹیشن پر اترازات لگائے اس دوران چیف جسٹس کا سٹاف ہفتہ یعنی چھٹی والے دن متحرک ہوا اور ہائی کورٹ پہنچ کر خصوصی دلچسپی لے کر اترازات دور کرے جب آپ کیس دائر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ابجیکشن لگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس پیج کو ٹھیک کریں اس پیج میں یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے وہ دے دیتے ہیں آپ اس کو واپس لے جاتے ہیں وہ دائری ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر گیارہ بجے تک لاہور آئی کورٹ میں گیارہ بجے تک دائرگی کا ٹائم ہے کیس فائل کرنے کا ٹائم ہے اور آپ گیارہ سے پہلے چلے گئے ہیں کوئی اتراز لگ گیا ہے وہ اتراز لگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا ڈیری ہو گیا ہے آپ جا کے اتراز دور کر کے اگر تین بجے بھی جا کے دوبارہ فائل جمع کرواتے ہیں تو اگلے دن آپ کا کیس لگ جاتا ہے یہ روٹین کی بات ہے کہتے ہیں جی کہ اس دوران چیف جسٹس کا سٹاف جو اتراز لگا تھا وہ چیف جسٹس آپ کا سٹاف ہفتہ یعنی چھوٹی والے دن متارک ہوا اور ہائی کورٹ پہنچ کر خصوصی دلچسپی لے کر اترازات دور کرانے پیٹیشن کو براہ سمات پہنچ گیا اور انہوں نے پچیس جون کو ستائش جون کے لیے پیٹیشن سمات کے لیے جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کی کوٹ میں مقرر کروا دی چیف جسٹس کے سٹاف پر لگنے والے یہ الزمات درست ہیں تو یہ انتہائی سنگین نویت کے الزمات ہیں کون کون سے آگے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو سیکرٹری ہیں چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری اسد کھوکر اور جملہ سٹاف چیف صاحب وہ اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھا اور انہوں نے یہ سارا جو کام ہے وہ کیا ہے اور اس وجہ سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خلاف بہت بڑا الزام آگیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے نہیں تو چیف جسٹس صاحب کے جو معاملات ہیں یا جو چیزیں ہیں کہ اس جو سوشل میڈیا یہ سارے ایک خاص گروپ سے جڑے ہوئے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس جانا چاہیے آپ شوق سے جائیں آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل میں کو ریفرنس دائر کرنا ہے آپ کا حق ہے آپ کریں لیکن آپ کیس تو وہ بنائیں کہ جو کیس بنتا ہو میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ پروسیکیوٹر تھے وکیل تھے نا اگر سیکٹری جو چیف جسٹس صاحب کے ہیں وہ بھی وکیل ہی تھے اور وہ سیکٹری ہو گئے چیف صاحب کے وہ پروسیکیوٹر سے وہ دوست ہیں اگر انہوں نے آکے کیس لگوا بھی دیا ہے تو آپ تو اس پر اتراز نہیں کرتے جب اتوار کی رات ہفتے اور اتوار کی رات بارہ بجے عمران خان کا نامیسیل میں ڈالنے کے حوالے سے رات بارہ بجے اتوار کی رات بارہ بجے کیس کو فکس کیا گیا تھا سموار کے دن سمات کے لیے اسی عدالت میں اس دن تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئین اور قانون کی پابندی ہو رہی ہے جس دن رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلیں جس دن اتوار کے دن شام کو بینچ بنیں اس دن تو سب آئین اور قانون کا مطابق تھا اب ایک پروسیکیوٹر تھا جس کو غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تھا اس نے اپنا حق استعمال کرتے ہیں اسلام ادائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہفتے کے دن عام آدمی کے کیس لگتے ہیں اس کا بھی لگ گیا اور اس کے اوپر آپ نے اتنا واویلہ مچا دیا اور جو سینکڑوں ہزاروں ٹوئیٹ کروا دیئے کہ جناب چیف صاحب نے اور ان کے جو چیف صاحب کا جو سٹاف ہے وہ اس میں ملوث ہے اور انہوں نے ہفتے چھٹی کے دن ان کو یہ ریلیف دلوایا کہ کیس فکس بھی ہو گیا اور لگ بھی گیا یہ ان کی بدنیتی ہے دیکھتے ہیں اس پر آج جو سمات بھی ہے اور کیا اسلام بدھائی کورٹ کے ترجمان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات